بسم اللہ الرحمن الرحیم رہنے کی کوشش کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ انسان کا نصیب جو ہے وہ جس وقت چکر کھاتا ہے نا پائنتے ہر شئے چکر آئیے رہین دیئے عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی صاحب جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا نصیب دیا بہت اچھا یعنی وہ سونے کا چمچ لے کر تو پیدا نہیں ہوئے تھے پر زندگی انہوں نے سونے چمچ دی طرح گزاری یعنی ہر جگہ پہ ان کو پکی بکائی تازہ روٹی ملی ویلکم کیا گیا ہر سطح کے اوپر انہوں نے زندگی کو فتح کیا لیکن تکبر کر گئے بس ایسو پا ہی رہ گیا پھر تے پھر پائن جڑا تکبر کر جئے پھر او دنال جو ہندی ہے اس کی مثال آپ عمران خان دیکھ رہے ہیں اور آپ جن کو یہ گمان ہے کہ بس اتنے پیدا ویلہ نا ہی ساڑتے نہیں آنا کدھی جو نکل گئے ہیں آپ اس ویلے سے لیکن اونا دے ویچے گردنا سریعے آ رہے نے ٹھیک ہے بلکہ آ چکے نے وہ گارڈر بڑھندے چکر چ پہنے سریعے تو ان کو میں ایک چلی یہ بات سنا رہا ہوں کہ احتیاط احتیاط بہت ضروری ہے احتیاط سے مجھے ایمی ایک شیر یاد آ گیا ادم کا کہ اے ادم احتیاط لوگوں سے لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں بہرحال میں آپ سے گزارشیں کرنا چاہ رہا تھا کہ عمران احمد خان نیز صاحب جو ہیں نا وہ مسلسل خسارے میں اور نقصان میں ہیں اور ان کو جو بھی اگے ٹکر رہے ہیں او دے بھی ماتبہ جریعے میں کسی کی وہ کیا کہتے ہیں یعنی ذہانت یا اس کی صلاحیت کے اوپر یا اس کی نیت کے اوپر شک کیے بغیر یہ بات کہنے لگا ہوں کہ اتنے بڑے وکیل صاحب جو ہیں انہوں نے کل عمران خان کو جو رلیف دلوایا تھا اور اس پر جو بات میرے خیال میں تھی وہ میں نے کل رات کو اس پر ویلوگ کر کے پیش کر دی تھی کچھ جو ہیں اپنا چودری صاحب صحیح چودری صاحب انہوں نے کچھ باتیں کر دی تھی تو آج جسٹس تارک وسوس صاحب نے وہی باتیں کر دی ہیں جو کہ برالے مل کے ساڈے برگے کم علم لوگوں نے کی تھی کہ جناب عمران خان کو نقصان ہوا ہے اور وہ نقصان آگے ہوگا اب وکیل اتنے بڑے تھے کہ میں ان کا نام اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ سارے جانتے ہیں وہ وکیل کون تھا جو ہائی کورٹ میں پیش ہوا تھا اور رلیف عمران خان کو جو ملا تھا اس پر شباز گلد صاحب نے ایک باقاعدہ طور پر ٹویٹ کیا ہوا ہے اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا بہا کہ من آف دی میچ تصویر لاکہ نا اس وکیل دی تو میرے لیے وہ بڑے قابل احترام ہے وہ وکیل صاحب اس لیے کہ ہمارا جو ویج وارڈ کا کیس تھا آسمہ جنگیر صاحب نے اس کیس کو لڑا تھا لیکن یہ تب جونئر تھے اور انہوں نے ان کو اسسٹ کیا تھا اور بغیر ایک ٹگا لیے کیا تھا ٹھیک ہے تو میرے لیے تو وہ بڑے قابل احترام ہے بھائی آسمہ جنگیر صاحب نے تو خیر ٹل سپریم کورٹ بغیر کسی ایک پیسے کے وہ کیس لڑا بلکہ جب تریخ ہوتی تھی تو آسمہ بی بی کو اللہ تعالیٰ اگری کے رحمت کرے وہ بقیادت طور پر جو صحافی وہاں پر جاتے تھے ان کی اپنی تریخ پکتن لئی انہوں نے روٹی بھی کھون دی سی ابھی پوچھ دی سی کہ واپسیدہ کرایا گا جا کہ نہیں دسو میں ریج کر دنی تو مطلب ہے کہ اس لیے میرا تو ان کے ساتھ ایک وکیل صاحب کے ساتھ ایک ادروائز ویسے میری انہوں نے کئی سلام دعا نہیں دیکھیں میرا احترام کا رشتہ ہے مگر عمران خان نصیبہ سلیچے گئے نے چکر چاہے کیونکہ پائن نے کتی سی تکبر کی تا سی ایک بول سے تین وکٹے اڑاؤں گا ایسی ایسی متکبر الفاظ ایسی ایسا اس نے انداز اپنایا ہوا تھا کہ میں کرنا نہ ہوا تھا لنا ساں کوئی رکجہ بندے خدا بریکتے پیر مارلا ہے زبان کنٹرول کر رہا ہے کریگی جا رہے ہیں بند کیا گئے ہو بھائی کونسی پاپولارٹی تمہیں کس بیوکوف نے کہہ دی کہ تم اتنے پاپولر ہو کوئی بریکتے پیر اچھا اگر پاپولر ہو فرض کرتے ہیں دنیا میں ایک کو لیڈر ہوئے جناب باقی کائنات کوئی لیڈر ہی نہیں آیا صرف ایک بندہ آیا تاوی کیا آپ کو تکبر کرنا چاہیے نہیں کسی صورت نہیں کرنا چاہیے سر جی سا آ رہے ہے تو چل رہے ہیں نہ آئے گا تو کوئی زور ہے تو اللہ کی جو ہے نا وہ سامنے اللہ کے سامنے اور اللہ کہتا ہے کہ لوگوں کی خدمت کرو میں نے آپ کو جو اللہ تعالی نے آپ کو جتنی بھی صلاحیتی دی ہیں وہ تا صاب لے نا نا انہیں تے او اللہ دی مخلوق دی خدمت کرے کر لو سیر نیونک کر لو جو اپنی زبان ہے اس کو ذرا کنٹرول میں کرے کر لو انہی گالی ہے اس تو جاہاں کچھ نہیں بھر پھر بھی خان صاحب جائے نا وہ چکر میں پائے ہیں بڑے بورے ترکے سے پھسے ہوئے ہیں کہ انہوں نے وکیل دی بھی ماتب آج گئی انہوں بھی سمجھ نہیں آیا کہ جیڑا میں رلیف لے کے دے رہے ہیں یہ باعث تکلیف ہو جیڑا کال لوں ٹھیک ہے تو اب یہی ہوا جسٹس تارک صاحب نے کہا ہے کہ جو سائفر کیس میں آپ نے ان کو رلیف دلوایا ہے خان صاحب کو وہ اصل میں ان کے لیے نقصان کا باعث ہے ٹھیک ہے یعنی اگر جو باتیں کی گئی ہیں وہ بلکل درست تھی ہائی کورٹ نے ان کو تسلیم کر لیا اب سائفر کی ٹرائل کمپلیٹ ہو جاتا اتھو ہو جندی سزا اس کے بعد یہ ہائی کورٹ میں آ کر اپیل کے موقع پر یہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں کہ پازیر ساری پروسیڈنگ ہی گلت ہو ایسی رہے تو ایسی بنیاد ہی گلتے اس بنیاد پر پورے کا پورا کیس ہٹ جانا تھا سارا معاملہ زیروں سے لے جانا ہے زیروں تو وہ ابت ٹور جانا سی لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ وہ بس پندرہ دن نظر رولہ پہ ہے نا تو پندرہ دن جائی صاحب لیٹ کارڈ لینگے پندرہ دن پہلے سزا ہونے تھی پندرہ دن لیٹ ہو جائے گی اس تو بہتا کچھ نہیں ہوئے گا اور پھر ایک بات اور جو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مطلب ہمارے پاس ایک شروع سٹوری ہوتی ہے نا یقین کریں کہ ہم آپس میں ملتے ہیں سیکھ دوچھے لینے تھی سیدھا کہ میں یہ خبر کرنے چلا یا میں یہ اس پر ویلاغ کروں گا ہم اپنا آئیڈیا شیئر نہیں کرتے ہیں یہ ایک پروفیشنل جو آپ کہنا وہ تقاضہ ہے ٹھیک ہے کبھی کوئی رپورٹر اپنی خبر دوسرے کو نہیں دیتا جو دے دے بہت ہی آوٹ آف لاؤ ہوتا ہے یا کیا کہنا چیز اپڑے بھی پاسے فائل کتی ہوں دی انہیں ٹھیک ہے یا یوں کہہ لیں کہ اکلو پیدلو ہمتا ہے جو آپ اپنی میند کے سیدھے کھاتے پا دے پروفیشنلزم کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ اپنی بات کسی کو نہ بتائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے اوپر میدان جنگ کے اندر جا کے اپنے گرازمائیں وہ ہمارے ایڈیٹر تھے جوار نظیر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریقے رحمت کرے بڑے ایک نا کوڑے جے کریکٹر سن زبان ان کی بہت زیادہ تیز تھی لیکن میند بہت شارب تھا اور بڑے میں کہتا ہوں کہ اتنی کاٹ دار جو ہے کالم اور اتنا کاٹ دار سرخی کوئی نہیں نکالتا تھا جتنی جوار نظیر صاحب نکالا کرتے تھے پھر انہیں سرخیاں کرنی چھڑتی تھے کالم لیہنا پانچمہ درویش کے نام سے وہ کالم لیتے ہیں جنگ کے اندر ڈیتھ ہو گئی ان کی اللہ پاکہ ان کو اگریکر رحمت کرے تو وہ ان کا مجھے ایک ہدایت جو ہے نا انہوں نے مجھے کی تھی اور وہ مجھے آج تک کیا تھا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تمہارا میدان جنگ جو ہے وہ اخبار کا صفحہ یا ٹی وی کی سکرین ہے چاہے ہیں اور ایسرا بیسو بیسی نا پہ آ کر لوگانال جو تم نے کہنا ہے ان کو الفاظ میں ڈھالو اور اس اخبار کے صفحے پہ لکھو اور جو تمہیں کہنا ہے وہ ٹی وی کی سکرین پہ کہو کیونکہ وہ ہی تمہارے صحیح پلیٹ فرم ہے باقی دے تو سوشلی جسرا مرضی رفیدہ کشور دے گانے گئی جا اللہ اللہ خیلی صلی اللہ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو وکیل ہے انہوں نے جو کرنا ہوتا ہے یعنی جو موقف عدالت میں اختیار کرنا ہوتا ہے ہفتے بعد جا کے اور پہلے دارے دارے دنے میڈیا نوں کہ ہم یہ موقف اختیار کریں گے وہ اس تغاثہ انہیں تیاری کر کے آئی اندھا ہے ٹھیک ہے لہذا ایپ پائیسہ فیر بہتے رہی اندھا ہے یہ اصل میں چکر صرف ہے عمران خان کے نصیب چکران جائے نہیں ٹھیک ہے اگر سارے انہوں چکر رہنڈا سینا وہ پہی آپ ایس لے چکران جو فسے آبے ہے اب سپریم کورٹ میں ان کی سائفر کیس کے اندر زمانت کی آج ہیرنگ تھی اور وہاں پر بڑی لمبی چھوڑی باتیں ہوئی ہیں بڑی تفصیل سے جائے صاحبان نے ان کے کیس کو سنا ہے لیکن پھر انہوں نے نوٹس جاری کر دی ہیں جو متعلقین ہیں ظاہر وفاق اور سیکرید احلات یہ وہ سارے نوٹس جاری کر کے تو کیس جو ہے نا وہ سر غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی کر دیا گیا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک دی لگے گئے ہی نہیں مگر میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ جناب غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پائن فیر ہوا چھے لٹک گئے رہے ٹھیک ہے نہ بابو جیل میں نہ بابو ریل میں آسمان سے گرا خجور میں اٹکا یہ حالات جو ہیں وہ بنتے ہیں باقاعدہ طور پر میں نے یہ بہت سارے جو کو پر دیکھا ہے ایک بہت بڑے بندے کے کیس کا معاملہ تھا پھر کبھی بتاؤں گا اس کا میں تقریباً چشم دیدگواہوں کے چیزیں کمیں فرصدیوں ہی ہیں میں نصیبوں کی بات کروں باہر وہ بات بوسیتر چلے جائے گی میں یہ ایک ظاہرش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ خان صاحب جو ہے نا وہ اس وقت ان کی بیگم صاحبہ جو پنکی پیرنی ظاہر لوگوں نے کہتے ہیں ان کے صاحبہ خسپیڑن نے کافی ان کے پر الزامات لگایا ہیں وہ طب ایسے پنجابی ترجمہ بھی آ گیا جی اور وہ ترجمہ جو ہے پنجابی لوگ یار بڑے چلاک یقین کرے کہ وہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ لوگوں نے دماغ کٹے تھی اس نے وہ ایک ڈراما ہے جس میں سوہیل احمد ہے اکرم اداس ہے اور ایک اور وہ بڑا زبردست اداکار ہے وہ ہے اس میں وہ اکرم اداس بتا رہا ہے کہ وہ بدماج کیسے بانا ٹھیک ہے اور اس نے کیسے گیرد کھائی وہ پنجابی کا سین ہے سارا ڈرامے کا اور وہ اب شاہ زیب خان زیدہ کی اور ان کا جو انٹرویو ہے اس کا انہوں نے پنجابی ورجن میں آکے اس کو پیش کر دیا ہے اور یقین کرے تو اسی ویک کو تڑے ہاتھ سے نہیں رکھ دے کہ راتی بارہ بج کے پینتی منٹو ایسن میں اٹھے ہاتھے بڑی نہیں سی ہی ہوتے میں کہے ایسے لئے واشلوم جان دیئے اور میں دیکھیا تھے باہر ایک بندے نٹالی سالے بے آگے گلنہ کر رہی تھے انہوں نے میں نے ویکھیا میں نے نہیں بلایا تھا میں بھی نہیں بلایا میں نے نہیں بلایا تھا میں کل ہی فلا ہوا اس سرہ کر کے ہوئے ہیں بندہ حاسد ہے یہ جو خوابر مانک ہے اس کی ساری گفت تو اسی طرح کی اوپائی جے تو اے غیرت آج تو چھ سات سال پہلے کھا دی ہوں دی پاکستان کا نقصان بھی نہ ہوتا تیرا نقصان بھی نہیں ہوتا پاکستان بھی بچ جانتا تیرا کار بھی بچ جانتا ٹھیک ہے لیکن بار اب اب کیا ہو سکتا ہے اب پشتاوے کیا ہوئے لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہونی خان صاحب نے جی سے پونڈا دی گکھڑ دے بھی چھوٹا مارے ہیں نا پائیں اوٹھوں مطلب کم مکڑا کوئی نہیں جے گا اب جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے چند روز میں یعنی چند روز سے مراد دو دن بھی ہو سکتے یا یا دیڑھ بھی نہ ہو سکتے ٹھیک ہے لیکن اگلے چند روز کے اندر عمران احمد خان نیازی اور بشرا بی بی کی دو نہیں عمران خان صاحب کی دو ویڈیو اور ایک آڈیو ٹھیک ہے اور بشرا بی بی کی ایک آڈیو ایسی مارکٹر میں ہونے والی ہیں میں دعا ہوں یعنی ان کے بقیادہ نویش ہے جو برلیز ہوگی کہ پہلی ہے ساری گلہ جو خان صاحب کی آڈیوز آئی ہیں جو بشرا بی بی کی آڈیوز آئی ہیں جو ویڈیوز کی گفتگو ہوتی رہی پہلے کہ جناب وہ آئیں گی وہ ساری آپ بھول جوگے دوسری جنہی آپ پہلے مارکٹ ہو چکی ہے نا باتیں تو ساری کی ساری آپ بھول جائیں گے انکلوڈنگ اس کے وہ پلیئر پوائنٹ والی جو آڈیوز ہیں نا اس کے سمیت ساری باتیں آپ بھول جائیں گے اس طرح کی شہویں بتایا جا رہا ہے مارکٹ ہونے والی ہیں اور یہ کبھی مارکٹ نہیں ہونی تھی یہ مارکٹ اس لیے ہوں گی کیونکہ عمران احمد خان نے اس صاحب جو ہیں انہوں نے اس طرح سے نسی آئی ٹھیک ہے اب جب انسان کا نصیب چکر کھاتا ہے نا تو وہ نو مئی والے واقعات کرتا ہے وہ سب سے پہلے تو وہ تکبر کرنا شروع کرتا ہے جس دن انسان متکبر ہو کے پہلا قدم پھٹا تھا نا سر اس دن تو سمجھ لوگ کامے شروع ہی اندھا ہے لہٰذا جو بھی میرے ویورز ہیں اور جو بھی شہست کے اندر ہیں یا جو اب پیڑے ویلے سے نکل کے چنگے ویلے کی طرف آ رہے ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے یہ جو ہیں یہ نون لیگ والے ہیں میں ان سے یہ بارخواہ جبکہ بھی ملاقات اور تین سے تب بھی کہتا ہوں پیپس پارٹی والوں کے اوپر بھی پیڑا ویلہ نہیں ہے چنگا ویلہ چل رہے ہیں پچھلے پندرہ سال تو سندھی جراج کر رہے ہیں کہ آپ مہربانی کریں لوگوں کے ساتھ یا خلقِ خدا کی خدمت کی طرف آئیں آپ کا لیڈر جو ہے وہ اس طرف توجہ دیتا ہے تو اسی نہیں دیں دیں نواز شریف سے نصیب دوتے ہیں باقی سارے میں اکڑی پھردن ہیں وہ حلوائی کی دگار پر نانا جی کی فاتح اللہ سین ہے نا سارے ہیں میاں نواز شریف صاحب اگر پاکستان میں نہ ہوں تے انہیں سارے نے بوکیاں ڈگی ہیں ایک بندہ آیا ہے صرف کلہ تے انہیں سارے نے سینے چھوڑے ہو گیا اور اکڑ آ گئی اچھی بات نہیں ہے خان سبدا حال بھیلو ٹھیک ہے ایک بات دوسرا یہ ذہن میں رکھیں کہ جب انسان تکبر میں ہوتا ہے غرور میں ہوتا ہے تو وہ غلط فیصلے کرتا ہے ٹھیک ہے ماتواج جندی بندے دی تے نتیجہ پھر اینجندہ ہے تے خان سبدا کی حال دیکھان بھی پہلے پکتے آتے ہیں آہوے پھر پکت ہو گئے بہتر ہے سنبھل جاؤ بس اتنی بات کہنی تھی آپ دوسرے درخواست ہی ہے کہ کمنٹ ضرور کریں مگر درہ تہزیب کے ساتھ فروقت اتنے ملتے کے لئے بلا